اردو اور ہندی آپس میں بھائی اور بہن ہے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس کی حفاظت کرنا سب ہی کی ذمہ داری ہے یہ ہم باتیں لپنو کے اندیرا گاندھی پردشتان میں آئو جت تہزیب اے عوض مشاعرہ ایوان کوی سمیلن کے سنچال نہ کرتا ڈاکٹر خالد آزمی نے کہی آزمی کے مطابق جب تک اردو کے چار ستمب ہے تب تک ہمیشہ یہ سب ہی کے زبا پر رہے گی یوہاؤں میں ویسٹن کلچر اور ویسٹن میوزک کی پڑھ چکی عادت کو کیسے دور کیا جائے اس کی ایک گلہری پہل نوابوں کی راجدھانی لکھناؤں سے شروع ہونے جا رہی ہے یہ ایک پہل شروع ہو رہی ہے تہزیب اے عوض دیوان کوی کوی سمیلن تارکرم سے یہ سوچ ہمارے پاس یہ آئی کہ آج کل جو ہے جو ہی ہوا ہمارا ہے وہ لگاتار بیسٹن کلچر پسیمی سبتہ یہ تو ایڈاپٹ کرتے جا رہا ہے بڑ چونکہ آپ جانتے ہیں لکھناؤں اور یہ ہمارا عوض کا چھتر جو ہے یہ تہزیب پہلے آپ پہلے آپ کے لیے پورے بیسٹن میں بکھیاتا ہے ہمارے ہاں مسائرہ اور کبھیوں کو لوگ دھیرے دھیرے بھول کے نئی سبتہ ہارڈ سانگ پسیمی سبتہ یہ ہمارا ہیوا ایڈاپٹ کر رہا تھا یہ سوچ کے کہ ہم اپنے ہیواوں کو اپنے پرانے مسائرے یا ان کبھیوں کے ساتھ ایک بار جوڑتے ہیں اور ان کے ساتھ جوڑ کے جو ہماری پرانی چیزیں جو لوگ بھول رہے ہیں اس سے جوڑنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام کا آویوجن کیا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اس کے لیے تہہ دل سے آپ لوگوں کا بہت چیزیں اس کے لیے بہت بہت دھنیبات اس میرا ادیس ہی وہی ہے میرا اس مسائرے کا اور کبھی کا جو ہے پروگرام کرانے کا میرا ادیس یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہماری یوہ اردو سے اردو لفظ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے زیون کا ابھین انگ ہے لگ بگ ہم اگر سو سفد بولتے ہیں تو اس میں بیس سفد ہمارے اردو کو ضرور آ جاتے ہیں بڑ ہمارا یوہ کیا ہے اب بیشن کلچر کے چکر میں پچھویس سفدہ کے چکر میں ہمارے اردو سفد ہندی سفد ان سفد چیزوں کو اور ان سفد کی گوڑتا کو بلکل بھولتا جا رہا ہے ہم اس سے جوڑنے کے لیے ایسے پروگرام کا ہم نے آویوجن کیا ہے دیکھے خاص طور سے جو ہندی چھیتر ہے یہ دو آبا کا چھیتر ہے آپ نبی ہو دیکھے گنگا جمونہ تو گنگا جمونی تہزیب اس لیے بولتے ہیں تو ہندی اردو جو تہزیب عوض ہے عوض میں ہم سنٹر میں بیٹھے ہیں تو تہزیب عوض ہی ہے گنگا جمونی تو وہاں پہ اسرہ کے آجن لگاتار ہوتے رہنے چاہیے اس سے پہلی بات تو یہ ہے اور اس سے جو نئی پیڑی ہے چونکہ ایک تو یہ ہے کہ نئی پیڑی کو یہ سب چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں تو ان کو کیسے بتا چلے گا ہم اپنے بچوں کو اپنی پیڑی کو نہیں بتائیں گے کہ روایت ہماری کیا رہی گنگا جمونی تہزیب کیا ہے کیسے اس میں انسانیت کا اپنا جذبہ ہے کیسے ملی جولی تہزیب ہے اور پویٹری جو ہے پویٹری میں تو سب کی جو دکھ درد ہیں انسان کے مسائل ہیں وہ سب اس میں رہتے ہیں تو یہ آئیوجن ہونے چاہیے جو آئیوجک ہیں ان کو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اکٹھا ہے ایک منچ پر رکھا ہے پویٹری سنیں آپ لوگ اور اس سے آپ کے اندر جو ہے جو سینسٹیوٹی ہے جو سمویدر شیلتا ہے وہ پیدا ہوتی ہے لوگوں میں جھکاو کافی کم ہو گیا ہے جس طرح سے یہ کروگم بہت کم ترہا دیکھنے گی کروگم کم ہوتے کیونکہ جھکاو تو موبائل کی طرف چلا گیا نا سوشل میڈیا میں تو جو ریلس ہے 45 سیکنڈ 40 سیکنڈ 30 سیکنڈ تو اس وجہ سے آپ کے اندر بہت جلدبازی ہے بہت کیا ہے ہیسٹ ہے تو وہ ہیسٹ سے تو لائیو میں اکسیڈنٹی ہوتے ہیں آپ کو پھہراؤ بھی چاہیے گم بھی چاہیے چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے لیکن وہ ہر عمر میں نہیں آتی تو جیسے آپ 22 سال کے اوپر جاتے ہیں پھر آپ دنبیر ہوتے چل جاتے ہیں